یہ لئے رکھتا رہتا ہوں بیان شادی کے موقع پر بھی کوشش کیا کریں اپنی حمد سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں مطالبات نہ کیا کریں زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑھا کریں جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے لگنا ہے یہ لئے حدیثی میں آتا ہے کہ سب سے برکت ورا نکا وہ ہے جس میں مشرقت کم ہویا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے دل میں تمہ نو یا گنا ہوا لالچہ نو یا لہا یہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں فیہا سور مرفوع کہ جنت میں قرسیاں لگی ہوئیں تخت لگے ہوئے اللہ ہم یہ فرما رہے ہیں جنت کی ایک قرسی ایسی ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کی قرسیاں اکھٹی کر لی جائے جنت کی قرسی کے ایک نو کا مقابل ہی کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے یہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ جتنی قرسیاں بنتی ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ سب سے پہلے یہ قرسی دماغ کی جتنے بھی کمالات ہیں یہ اقل کی دبی ہے اس میں چھپا رہا کہا یہ اقل باہر نکال کر رہتے ہیں کوئی انجینئر برسکتا ہے کوئی آرکہ کوئی ڈاٹر برسکتا ہے کوئی عالم برسکتا ہے یہ سارے کمالات یہاں پر چھپا رہا کہا اللہ ہے جنہوں نے یہ زیب و زینت کے نقشے یہاں عطا کیا حالانکہ دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں اور آخرت کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں وہ جنت ہے جنت جس کو دو جہاں کے بارشاہ خود کہہ دیں جنت اس کی باؤبہر کا کیا عالم یہ ہمارے دماغ میں سوچنے کی حمد لیا اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر ہاں فیہا سو مرفوع جنت میں قرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے وَاقُوابُ مَوْزُو آب خورِ پاری کے برطن لگے ہوئے وَنَمَارِقُ مَسُوقَ تَقِيَ لگے ہوئے وَزَرَابِيُ مَسُوسَ اَقْالِينَ مِچھے ہوئے اے بھائی کہیں لگے شادی کا سارا سمان تو پر سجا ہوا ہے یہاں اتنی فکر یہ کیا ضرورت ہے فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو سہی تم جنت کے دنہا ہو تم پہنچو سہی جنت میں یہ سب خوشیاں استقبال کے لئے کھڑی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا دو جہاں کے بادشاہ فرمارے ہیں جن تاہم سم و شام کھا پیرے وہ فرمارے ہیں رب کی پیاری ذاہ فرمارے ہیں اس کتاب میں فرمارے ہیں جس کے شروع میں لاریب کی مہنگی آگنا